ٹرتی ہوئی سردی میں بڑی عمر کے ایک بابا جی راستے میں پتھارا لگائے انڈے بیچ رہے تھے بابا جی بہت پریشان تھے کیونکہ صبح سے لے کر رات تک ایک بھی انڈا نہیں بکا تھا جیب خالی اور نظرے منتظر تھے اچانک سے بابا جی کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکھی انڈے کے ریٹ معلوم کیے بابا جی نے درجن انڈوں کے ساڑھے تین سو روپے بتائے سیڑھ صاحب نے کہا ساڑھے تین سو زیادہ ہیں کچھ کم کریں بابا جی نے کہا تین سو ستر ریٹ ہے سیڑھ صاحب نے تین سو لگانے کو کہا لہذا بابا جی نے انڈے بیچنے سے منع کر دیا سیڑھ صاحب جب جانے لگے تو بابا جی نے سوچا کہ جیب بالکل خالی ہے گھر میں کیا لے کر جائیں گے بلاخر انہوں نے سیڑھ صاحب کو آواز دی اور درجن انڈے تین سو میں بیچ دیئے اگلے دن سیڑھ صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ آریشان ریسٹورینڈ میں کھانا کھا رہے تھے کھانے کا بل بنا 2800 روپے سیڑھ صاحب نے منیو کارڈ میں ہزار کے تین نوٹ رکھ کر منیو کارڈ ویٹر کو تھما دیا یہ وہی سیڑھ صاحب ہیں جنہیں ٹھٹرتی رات میں اپنے گھر والوں کے لئے رزق حلال کمانے والے کو پچاس روپے دینا زیادہ لگ رہا تھا غریبوں کا احساس کریں ہمارے چند پیسے بعض اوقات ان کے لئے بڑی خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے میں اور خریدنے میں آسانی کرے کسی محتاج یا کمزور سے کوئی چیز مہنگی خریدنا بھی خریدنے میں آسانی کی ایک صورت ہے